آج موسم چیک کریں موسم آج بہت زبادداز بنا ہوئے تھنڈی تھنڈی ہواد چاہ رہی ہے پڑن اوڑ رہے ہیں سامنے یہ دیکھیں اور بلکل مزے گا ہم موسم بنا ہوئے ہیں اور مرگیں وغیرہ ان سب کو میں نے باہر نکال دیا تھا یہ صبح سے کھولی ہوئی ہے لیکن یہ ارنڈے نہیں دے رہی یار پتہ نہیں ناکوڑا کو رہی ہیں سمائی نیار ان کی بنا کیا بڑا ہے اور اسیل کو بھی در ہم نے شفٹ کر دی ہے مرخص میں چوزہ ساتھ ہی ہے ہاں جی چوزہ بھی ساتھ کھڑا ہوئے ان کو در بند کر دی ہے الحمدللہ یہ مرگی جو ہے نا کوڑک سے تو اب اٹھ چکی ہے اب جال سے جال انشاءاللہ اس کے ساتھ یہ انڈے دے گی پھر ان میں سے بھی بچے نکل آئیں گے جب یہ کوڑک ہوگی تو اور باقی فنچز کے یار میں نے یہ نیسٹ باکس جو تھے نا یہ میں نے اتار لی ہے بہت برے ہوئے پڑے تھے تو اس میں نا میں نے صفائی ہو جارہ کی ہے انشاءاللہ نیسٹنگ مٹیرل اور اٹھا کے نا ان کو زبادہ دیس کر کے پھر اسے ل ہمارے پیجن کے انڈے آنے والے ہیں لیکن دو تین دن ہوگے میں خود پیجن کے سائٹ پر نہیں جا اور میں نے خود بھی نہیں چیک کیا کہ انڈے آئے ہیں تو ابھی جلدی جلدی سے پہلے پیجن کی طرف جا کے چیک کر دیں کہ انڈے آئے ہیں یا نہیں پیجن کے سائٹ پر کھولے ہوئے ہیں ایک بچہ جو پچھلی بیماری کی وجہ سے بچہ تھا تو یہ بچہ ہے اور دوسرا یہ ہے یہ الحمدللہ اس کے بارا بارا باندھ کے دورے شیفٹ کا جائے کیونکہ دوسرے گھر میں بہت زیادہ لڑائی ہوتی تھی اور ابھی آ چکے ہم پیجن کے کیج میں کچھ نہیں ہے بھائی سب ایسا ہی بیٹھا ہوا ہے اور اس سائٹ پر الحمدللہ یہ دیکھیں جی انڈے آ چکے ہیں فائنلی شکر الحمدللہ میں کافی دنوں سے انتظار کر رہا تھا لیک لیکن مجھے اس پیر کا تھا کہ یہ والا انڈے دینے والا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک بار آگے سائٹو ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ تو نئے سائٹم میں فائنلی اب بریڈ سٹارٹ ہو چکی ہے تو الحمدللہ سے ہمارے فیجن نے انڈے دے دی ہیں دو پھر کے انڈے آ چکے ہیں اور نئے سائٹم میں اب بریڈ پھر سے سٹارٹ ہو چکے ہیں انشاءاللہ جل انڈوں کی برسات ہوگی اور بچے ہی بچے ہوں گے تو انشاءاللہ آج ایک اور کام بھی کرنا ہے ہمیں ان کے لئے ایک دوست کے پاس بنا ہوا پڑھا ہے اس نے کہا کہ اب آ کے دیکھ لیں اگر آپ کو چاہیے تو آپ اٹھا لیں تو انشاءاللہ جائیں گے اگر ہمیں پسند آگیا تھا ہم اسے پر چیز کر کے اس کے آگے رکھ دیں گے کیونکہ ابھی سب کے پھر نکلے ہوئے اور جب ان کے پھر نئے آئیں گے تو پھر یہ فلائے کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور لگے ہوئے پیجن بھی ہوتے ہیں جو ان کے پھر نکلا لو اور پھر نئے آتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں گھر رہتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے اب جالی لاز مجھے لگتا ہے کہ یہ جس کا باپ ہے نا ریڈ اور وائٹ یہ اس طرح کا ہوگا جہاں تک مجھے لگ رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ آسل بنت ہے ابھی تک تجھے بلیک اور وائٹ لگ رہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کے پار جو ہے نا وہ ریڈ ہوں گے باقی ابھی دیکھتے ہیں کب تک یہ بڑا ہوتا ہے پھر انشاءاللہ اس کو اٹھائیں گے ٹی ام کے لئے اب انشاءاللہ لیڈ نہیں ہونا اس وجہ سے میں اس کو ایک سے دو دن کے بعد اٹھا کے تھوڑا بہت دیکھ رہتا ہوں کہ ہاں جی کیا سچویشن ہے تو ماشاءاللہ فیڈ بھی اچھی سے گھروائی ہوئی ہے انہوں نے اب اس کو رکھ دیتے ہیں میں نے ساری ٹائل کو دھوکے رکھا تھا کہ ان کے لئے در بے بناوں گا پیجن کے لئے اور آج جب میں نے جا کے دیکھا تو انڈے آئے پڑے تھے واہ بہی واہ اب ان کو سائیڈ پر رکھ دوں گا ابھی سے تاکہ یہ ادھر پڑی رہے ہیں اور اس کے کام دیکھیں چلو فیس میلی فلاوروالا اس سے ل اور یہ راجی ڈائیمنڈ ڈائیمنڈ ماشاءاللہ آج کل اچھا خاصا رسپونس دے رہے ہیں اور ڈائیمنڈ اب ماشاءاللہ پیارے بھی ہوتا جا رہے ہیں اب اس کو ڈیلی بیس پر نہلائیں گے تو انشاءاللہ یہ جل بلکل کلیر وائٹ ہو جائے گا اور پھر تو اور بھی مزا آئے گا انشاءاللہ اس کا شوق کرنے کے لئے اس کے ناکھوں ابھی مجھے تھوڑے سے ٹریم کرنے بہت زیادہ لگ رہے ہیں نا چھوڑ رہے ہیں اور اس کے اولی بے تھو� پھر لگا دیے تو اب ٹھیک ہے دوائی وائر لگا کرنے ماشاءاللہ سے تو اب اس کو وائر اٹھایا گیا اور ماشاءاللہ پودوں کے نکلنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور ادھر جو ایئر لیرنگ کی تھی اس کی جڑے نکلے ہوئی ہے یہ دیکھیں تو اس کو بھی ابھی سائیڈ پر شفٹ کرنا ہے تو موسا مبین کا ہے انار اس بار بالکل ختم ہو گیا ابھی تک اس کے اوپر کوئی پھل وائر نہ پھول لگایا رہا کچھ لیکن باقی یہ ہے کہ ابھی پتے وائر آنے سٹارٹ ہو گئے آج سر اور اس بار گرمی بھی ٹائم سے آگئی ہے اور درختوں کے ابھی کوئی چھاؤں اگر ابھی نہیں ہے پچھلی بار تو یہ تھا کہ ادھر چھاؤں اچھی خاصی یہ سارے بالکل ٹھیک تھے کوئی ایشو نہیں تھا ان کا لیکن ابھی تک تو ان کے پتے وائر ابھی نہیں آئے تو دیکھتے ہیں کہ اس بار کیا بند ہے اور جل سے جال اب انشاءاللہ ان کے تو پردی ہیں لیکن ان کا پردوں کا کوئی انتظام کرنا پڑے گا کہ ٹائم سے ہم ان کے پردے وائر لگا دیں کیونکہ ابھی گرمی بہت زیادہ پڑ ڈائمینڈ آکے میں نے کندے میں بیٹھ چکے ڈائمینڈ اور میری دوستی ہو چکی اب پکی والی نیچے ان کو بچے وہ دانہ ڈالے یہ سارے دانہ رکھا رہے ہیں اور اب ہمیں ایک دو اور کام بھی کرنے وہ میں جب جاؤں گا ادھر تو پھر بتاؤں گا کہ کون کون سے کام ہمارے ہیں واقعی ان سب کا دانہ ہو گیا اچھا ابھی میں نے لاوٹ کے جا کے بچے دیکھیں ابھی تک ان کے اوپر بلدے صرف ایک کے پین فیدر آیا ہے باقی کے بہت در چھوٹے ہیں پتہ نہیں ت میں نے کبھی ان کو نہیں دیا باقی جیتنی چیزیں میں نے استعمال کر رہے لیکن سوٹ فوڈ نہیں دیا پتہ نہیں کیا سنگ بنا ہوئے شاید سوٹ فوڈ کے وجہ سے ہو برحال دیکھتے کیا بد رہا ہے رات کو اس وقت یہ سیل نے بہت زیادہ شوک کیا ہوا تھا رات کو یہ بہت زیادہ چلا رہی تھی جیسے گھرٹیاں اور گھرٹیاں نکالتی ہیں میں رات کو اس سائیڈ پر آیا میں نے آ کے دیکھا ایجے تھے تو مند بلکل کور تھے لیکن یہ تھا کہ یہ بہت زیادہ رہے تھے بچے بھی اور پھر آ کے میں نے ایک بات در آیا لائٹ و آن کی میں نے پوزہ چاہے کہ کوئی بلی نہ گوز آئی ہو لیکن الحمدللہ ٹھیک ہے باعث سے کسی چیز نے ان کو ڈرائے اب مجھے نہیں پت سائیڈ پر آیا اور یہ دیکھیں اسی وقت میرے سائیڈ میرے پاس ہی آگے جلدی سے اب بھر سے ایک بار اس کو بھٹھاتے ہیں آہستہ آئی سے اس کی ٹرائی سٹارٹ ہے دور میں آئے گیا ہوں اب بلاتے ہیں یہ آگے شہزادہ اصل میں آرش کا تھوڑا سا ایشو بنا ہوا ہے کہ اس کو جب میرے پاس یہ آیا ہے تو اس سے پہلے نے اس کو تھوڑی بہت جو ہے وغیرہ جس طرح پڑ جاتی ہے تو اس طرح کا کوئی اس کا سین تھا تو پھر میں نے وہ پاورڈر وغیرہ استعمال کر رہے گئے تھوڑی سی خارش کرتا تھا تو مجھے تب پتہ چلا کہ آرش کا کوئی تھوڑا سا ایشو جب میں نے اس کے پاورڈر اٹھا کے دیکھے تو مجھے تھوڑا پتہ دے گا کہ ہاں یہ تھوڑا اس کا بھی انشاءاللہ جال دیا ہے کہ بلکل فیٹ ہو جائے گا آج ان کو اس کو نہلائیں گے انشاءاللہ اگر تھوڑی سی اور دھوپ نکل دیا نا تو پھر اس کو بن کر یہ دیکھیں یہ اس طرح نہ کھجاتا رہتا ہے تو اب اس کو پھر سے ایک ٹرائی دیتے ہیں شہزادہ اس کو بہدراخت پر بٹھا کے آئے اور ادھر پہنچا ہی سی اور یہ اڑکے آگیا ابھی پھر سے ایک بیٹھا دیا اس کو اوپر ابھی بیجن کو بٹھا ہے اب بولاتے ہیں یہ آگیا جی شہزادہ اب اس کا ریسپونس ماشاءاللہ بہت زبدست ہو گیا بہت زبدست پہلے کی نسبت پہلے تو بلکل میرے ہاتھ بھی نہیں آتا تھا دانہ بھی نہیں کھاتا تھا لیکن اب یہ ہے کہ الحمدللہ دانہ ویرہ بھی کھانے لگ گیا ہے یہ دیکھیں بچے اتنے بڑے ہو چکے ہیں اور ابھی تک فیڈ دے رہے ہیں میل لیکن ان کو فیڈ کروا رہے ہیں ابھی اب دوسرا آگیا دوسرا آگیا دوسرا آگیا اب سارے تنگ کریں گے فیڈ لگے وہ دیکھیں بھی یہ بڑے مدے سے فیڈ کرواتے ہیں حالانکہ یہ میں لبی دانہ ویرہ کھا رہی ہے اور سارے بچے میل کی طرف آگئے بچارہ ایک میل ہے اور سارے بچے اس کے پیچھے یہ آگیا جی میل لیکن اور بچے اب ماشاءاللہ نیپ پر نکال رہے ہیں تو ان کے سر میں رہے ہیں وہ آئیسا کے قبر ہوتے جا رہے ہیں اب اگر یہ سیلپ اوگ جاتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو میں باہر نکال کے خوش دنوں تک پین کیج میں رکھ لوں گا تاکہ اب دوبار سے پلککنگ پر ان کی نہ ہو میں اس کو ڈائمنڈ کو ہاتھ پر بٹھاتا ہوں یہاں پر تو اکثر میں دانہ اس کو کھڑا رہا ہوتا ہوں جیسے میں اس کو ہاتھ پڑھا تھا ہوں یہاں پہتا ہوں یہ دانہ کھلائے گا اب یہ دانہ کھانے کیلئے آئی ہوئے ہیں کتنی پیاری فیمل ہے ماشاءاللہ سے اگر اس طرح کا ایک بچہ نہیں کلائے تو پکا میں ٹیم کروں گا اس کلر کے میں نے تنی زیادہ بھیجا لیا تھا سیلور کلر میں لیکن ایک بھی نہیں بچا اگر میں ایک ہی فیمل ہے یہ شرازی والی اور یہ میں نے بہت زیادہ مہنے سے لیا تھا اس کے پاس تھا یہ آگے فیملی سائٹ پہ یہ پھول کھلا ہوئے ہیں یہ بہت مزید ہے کل یہ بلکل کھلا ہوا میں نے صبح کھلا اور اس کے بعد شام کو یہ بلکل بند ہو گیا تھا ایسے ہو گئے تھا مرچہ آگیا خطن بلکل سو گیا تھا اور آپ بھی پھر سے وہ کھل پڑا ہے کیسے مزے سے بہت زیادہ پیار ہے یہ دیکھیں اس کا نام کیا مجھے نام کیا نہیں پتا مرد لگایا بھی کس نے یہ بھی نہیں پتا میں شاور لے آئے ہوں اور اس کو نہلانا ہے کیونکہ یہ جلدی سے صاف ہو جائے تو میشن ہمارا یہی ہے اس و جیسے اب اس کو ڈیلی بیس میں میں نہلائیا کروں گا تاکہ یہ جلدی سے فرش ہو جائے اور یہ بہت خوش ہوا جب میں نے کہا اس کو پہلی بار نہلائیا اڑ کے میرے سر پہ آگئے جب اس کو میں نے بیٹھ جا کدر جا رہا ہے جب کل میں نے اس کو نہلائینا تو یہ بہت زیادہ خوش ہو گیا اتنا زیادہ خوش ہوا نا کیونکہ گھرمی بھی تھی کل اور آئے تھوڑا سٹ ڈر رہا ہے کیونکہ تھوڑی سی ٹھنڈ ہے بٹ نہلائیں گے اس کو اچھے سے سوک جائے گا کوئی اشو نہیں ہے اور نیچے جا اصل میں اس کی ایک بریادت ہے نیچے جب اس کو چھوڑو نا یہ مٹی کھانا سٹارٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے مجھے بہت زیادہ الرجی ہے کہ یہ مٹی نہ کھائے دانو اگرہ بے شک کھائے لیکن مٹی نہ کھائے تو وہ بہت زیادہ نا ایشو بند ہے اب یہ آہستہ آہستہ مٹی کھانا سٹارٹ کر دے گا تو میں جلدی سے اس کو نہلالوں پھر اس کو در بند کرتے ہیں کیونکہ اب یہ تانگ کرے گا مجھے جلدی سے اب اس نے نہانا بلکل پراپر سے ریڈی ہو گیا یہ دیکھیں تو بھائی میں اکیل ہوں تو تھوڑی سے مشکل ہو رہی ہے جلدی سے اس کو نہلالوں پہلے اب اس کو اچھے سے نہلال دیئے کہ یہ خود کھدر سکھائے گا سکون سے بیٹھے گا دن اس کو بے بند کرو گا ابھی جا کے میں بہلے شاور کو رکھتا ہوں کھدر بیٹھنے دیتے ہیں سکون سے میں نے اس کو پانی برابے بلا لیا اور اس نے نہا بھی لیے تو ابھی الحمدللہ سے سیٹ اپ سے ہو چکا ہوں اور مجھے بھی جانا ایک کام ہو سکتا ہے میری آج واپسی کافی لیٹ ہو دوست کے ساتھ جا رہا ہوں اور یہ دیکھیں نہا کے میرے پیچھے آگئے اور ابھی اس ویلوگ کو یہی بیانڈ کر دیں انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹوپے کے ساتھ تب تک اللہ حافظ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں